میری ویڈیو رک گئی تھی کال آگئی تھی ایک درمیان میں سوری اور یہ اس کا پارٹ ٹو ہے جو میں پہلے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا وہ پارٹ من ہوگا اور یہ پارٹ ٹو ہوگا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ منڈے ٹو فرائٹے بہت یہاں پہ تنگ ہوں گے آپ کے ساتھ بچے ہوں گے تو یہاں پہ ٹریفک سارا دن سٹک رہتی ہے تقریبا پی ڈی 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 سے لے کے گل بر گرین تک گل بر گرین کے باہر جیسے ہی آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے اس سے آگے آپ اسلامباد ایکس پریکس وے پہ آ جاتے ہیں اور پھر آپ اپنا سفر انجوائے کریں جاری رکھیں فیصل مسجد تک جائیں اور فیصل مسجد سے آپ رائٹ لیپٹ جہاں پہ بھی آپ نے جانا ہے بلیو ایڈیا جانا ہے ایف ٹین جانا ہے ای ایلیون جانا ہے جہاں پہ بھی آپ کو جانا ہے آپ پورا اسلامباد ایزیلی انجوائے کر سکتے ہیں لیکن یہ جو جگہ ہے یہ آج سیچرڈے کی وجہ سے بھی اتنا مطلب سیچرڈے ہے اور تب بھی اتنا رش ہے ادروائیس سیچرڈے کو بالکل رش نہیں ہوتا سنڈے کو رش نہیں ہوتا آفیسز بند ہوتے ہیں اسلامباد میں کوئی کام کے لیے بہت کم لوگ جاتے ہیں سیچرڈے کو اور اس طرح سے مطلب یہ سارا کام ہو رہا ہے یہ کنسٹرکشن چر رہی ہے تو یہ روڈ بن جائے گا انشاءاللہ آپ ایزی ہو جائیں گے اور جو لوگ نیول انکریج اور سوانگارڈن اور پی ڈی وی ڈی میں رہنے والے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا اور اسی طرح باقی بھی جو معاملات ہوں گے راستوں کے اور سارے میں آپ سے ڈسکس کیا کروں گا آپ نے بس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور یہ فیس بک کا جو پیج ہے اس کو فولو کرنا ہے لائک کرنا ہے ہو سکے تو شیئر کر دیں اور باقی میں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا ہے نیا اس کے بارے میں بھی میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے اور میں آپ کے انشاءاللہ اس میں کام بھی کوئی آپ کا اسلامباد سے ریلیٹڈ ہے تو وہ بھی میں آپ کا انشاءاللہ بھائی حاضر ہے وہ کروائے گا اور آپ کو انشاءاللہ تکلیف نہیں ہونے دے گا کسی بھی طرح کی آپ نے مجھے ویٹس ایپ پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں یا فیس بک پہ آپ مجھے کال میسیج سے میری لوکیشن جان کے اگر آپ کا کوئی کام ہے اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اور میں کروا سکتا ہوں اور میں کروائوں گا اور کتر ایرویز کے حوالے سے کسی بھائی کو کوئی بھی کبھی پریشانی ہوگی تو وہ انشاءاللہ میں منٹوں والا کام گھنٹوں والا کام انشاءاللہ منٹوں میں آپ کا حل کروائوں گا اور باقی میں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا ہے کسی بھائی نے بھی عمرے پہ جانا ہوگا تو میں ان کے ساتھ اگلی ویڈیو میں جو ہے نا یہ پوری ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا اور آپ کو اپنا نمبر شیئر کروں گا تو آپ نے انشاءاللہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنے ہیں تو میں آپ کو بہت اچھا پیکج عمرے کا لے کے دیا کروں گا اور جو بلکل مسجد نبی اور بیداللہ شریف کے قریب ہوتل ہوگا وہاں پہ آپ کی رہائش ہوگی ایک کلومیٹر کے اندر اندر کہہ لیں یا پانسو میٹر کے اندر اندر کہہ لیں یہ یہاں تک رش ہوتا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا اور ویڈیو بنانے کا یہ اب آپ ایکسپریکس آئی وے پہ ہیں تو یہاں تک رش ہوتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے تو ابھی دیکھیں یہ مطلب آپ فائیو رو ہیں یا سکس لائنز ہیں ایکسپریکس وے کی تو آپ اپنا سفر بڑھے ایزیلی اور بہت مزے سے انجوائے کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ والعزیز اگر کئی پہ کوئی ایسا کام چل رہا ہے یا متبادل راستہ میں نے بتانا ہے آپ کو تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گا کہ آپ اسلامباد آئے ہیں تو آپ نے کس طرف جانا ہے آپ کا کیا کام ہے تو اس طرح سے انفرمیشن میں آپ کو دیا کروں گا اور اس حوالے سے باقی آپ نے بس مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا یہی ایکسپریکس وے ہے جو مری کی طرف جاتا ہے کشمیر کی طرف یہاں سے آپ آگے سے اسلامباد سے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور فیضاباد آگے ہیں وہاں سے آپ ملک کے کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو فیصل موور سکائی ویز اور کافی ساری ٹیبو اس طرح کی گاڑیاں آپ کو اویلیبل ہوں گی اور وہی راستہ آگے پیر وزائی اور وہاں سے آپ کو لئیہ ڈیرہ آج خان کوٹہ دو بھکر اور میاں والی کی گاڑیاں اس لیے مل جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ عزیز اوکے بھائے ویڈیو کافی لیند ہی ہوگی ہے تو ڈینکیو سو مچ جزاکاللہ جواہوں میں یاد رکھئے گا یہ وہ راستہ یہاں سے آپ نے لیفٹ ہونے ہے پنڈی کی طرح جب بھی آپ نے پنڈی جانا ہے اور سیتے جانا ہے تو آپ اسلام آباد پہنچ جائیں گے ڈینکیو جزاکاللہ اللہ حافظ